بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریعے سے ویریفائی کر لیں کہ جو ویزا آپ کو آیا ہے وہ بالکل ویلڈ ہے اور جتنی مدد کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ 12 منت کا ویزا ہے یا 2 جیئر کا ہے جتنا بھی ہے تو دیکھ لیں کنفرم کر لیں کہ یہ ویزا اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہی ہے اور اپنا پاسپورٹ نمبر ہر چیز میچ کر لیں کہ جس کے لیے آپ کو کہا گیا ہے جو ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہیں بالکل ویزا ویسے ہی ہے تاکہ آپ کو ائرپورٹ پر یا بہرین آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سپورٹ ہمیں سپورٹ کریں جب بھی آپ کو ایجنٹ ویزا سینڈ کرتا ہے تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویزا آپ کے پاس کیسے شو ہوگا یہ ویزے کی کافی آپ کے پاس شو ہوگی یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو ورک ہے اس کی ریٹیل لکھی گئی ہے کہ آپ کا ورک ویزا نمبر کیا ہے اور یہ ویزا کب ایشو کیا گیا ہے اور کب ختم ہوگا اور کتنے ٹائم پیری کے لیے ویزا ہے ٹویل منت کے لیے یا ٹویئر کے لیے سکس منت کے لیے اور اس کے بعد نمبر ٹو پہ جو آیا ہے وہ ایکسپیٹریٹ یعنی جو ورکر آ رہا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ہے یہاں سے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں پرسنل نمبر لکھا ہوا ہے پرسنل نمبر جو ہوتا ہے بہرین کا آئی ڈی کارڈ جیسے ہمارا ہوتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے سی پی آر بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور اکوپیشن آپ کا ورکر ہے آپ اپنا کنٹری آپ اپ اس طور پر پاسپورٹ نمبر میچ کر کے دیکھ لیں کہ یہ ویزا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہی ایشو کیا گیا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ اپنے پاسپورٹ سے میچ کر لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ ویزا بلکل صحیح ہے اور آپ کے نام پر ہی ایشو کیا گیا ہے اس کے بعد نیچے ڈیٹیل جو شو ہوتی ہے وہ امپلائر کی ڈیٹیل شروع شروع ہوتی ہے کہ جس کمپنی نے آپ کو جو ویزا بھیجا ہے اس کا نام نیچے لکھا ہوگا اور اس کا سی آر نمبر یع ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر چیک کر لیں اگر پاسپورٹ آپ کا میس میچ ہوگا ویزے کے ساتھ میچ نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پہ انٹری نہیں ملے گی اور اس کے بعد نمبر دو پہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس ویزے کی کچھ ڈرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ نیچے اٹیج کر دی گئی ہیں ان کو آپ پڑھ لیں کہ یہ یہ کام آپ بہرین جانے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بالکل یہاں پہ کلیر بتایا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ آن لین ویزا چیک کر سکتے ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے تو یہاں میں بالکل کلیر لکھا گیا ہے کہ جس امپلائی کو جو ویزا جس اکوپیشن کے لیے ایشو کیا گیا ہے وہ وہی کام کرے گا اور جس ورک پلیس کے لیے ایشو کیا گیا ہے اور اسی ورک پلیس پہ کام کرے گا یا اس کی کسی برانچ میں کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ورکر کہیں بھی اور کام نہیں کر سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویزا آپ گھر میں کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ تو تھا ویزا کہ آپ کو و ویزا ایسے شو ہوگا آپ سے پہلے آپ جائیں گے گوگل میں اور سمپل آپ سرچ کریں گے کہ بہرین ورک ویزا چیک تو یہ آپ کے سامنے اس کی جو ویب سیڈ ہے جو پہلی ہی ہے ویریفکیشن آف لیجی بیٹی تو جوائن در لیبر ریجسٹریشن پروگرام یہ ویلی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو اوپن کریں گے تو جو ویب سیڈ کا جو انٹریفیس ہے وہ بالکل ایسا آپ کے سامنے آئے گا سمپل طریقہ کار ہے جہاں سے آپ اس کو جیسے ہی اوپن کر لیں گے جہاں پہ چار آپشن ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں ایک ایڈنٹیٹی کار جو پرسنل نمبر آپ کے ویزے کے اوپر بھی لکھا گیا تھا اور ورک پرمنٹ اپلیکیشن آئی ڈی اور پاسپورٹ کے ذریعے آپ اپنا ویزا یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو ان چار طریقوں کی مدد سے آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں आئیڈنٹیٹی کارڈ اور جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ کو یہ دیکھئے اپنے ویزے کے اوپر آپ کو یہاں پہ یہ پرسنل نمبر ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہوتا ہے اور پاسپورٹ آپ کے پاس بھی ہوگا پاسپورٹ نمبر اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا یہ دونوں چیزیں لگا کے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اپلیکیشن آئی ڈی اپلیکیشن آئی ڈی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی اجینڈ کو ویزا دیا ہے اپلائی کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ویزا پروسس کر دیا ہے سسٹم میں ڈال دیا ہے نکل آئے گا ہفتہ ہے لیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس سے اپنی اپلیکیشن آئی ڈی لیں اور یہاں پہ لگا کر چیک کر لیں تو اگر تو اس نے صحیح آپ کو اپلیکیشن آپ کا ویزا پروسس کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ان پروسس شو ہوگا نہیں تو اگر ان پروسس نہیں شو ہوتا ہے تو وہ جنٹ آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے میں آپ کو بہتا ہوں کہ آپ یہ ویزا کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے ویزے کے اوپر سے اپنا پرسنل نمبر یعنی اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ جو نمبر ہے وہ وہاں سے جا کر کاپی کر لیں گے یا اپنے پاس کہیں پہ لکھ لیں گے اور واپس آپ آ جائیں گے اسی ویب سیٹ کے اوپر یہ دیکھا ایڈنٹیٹی کارڈ کے اوپر اپ کلک کریں گے اور نیچے جو ہے پرسنل نمبر سیم ہوتا ہے ایڈنٹیٹی کارڈ اور پرسنل نمبر میں بار بار نئے آنے والے کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ ایڈنٹیٹی کارڈ اور پرسنل نمبر سیم ہوگا آپ اپنے ویزے سے کاپی کریں گے اور اس کو سیمپل یہاں پہ لاکر آپ پیسٹ کر دیں گے یا لکھ دیں گے آپ یہ کام ہے آپ کو دکھا رہا ہوں موبیل پہ بھی بلکل ایسا انٹرفیس جو ہوگا آپ یہ کام موبیل پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کریں گے نیچے ہے آئی ایم ناٹ ریبورٹ تو ہم یہاں پہ آئی ایم ناٹ ریبورٹ کپر کلک کر کے اس کو یہاں پہ ہم کر دیں گے سرچ جیسے ہی ہم سرچ کریں گے تو اس کا جو ویزے کا سٹیٹس ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے لیگر سٹیٹس ہے آپ کے ویزے کا ویلیڈ ایمپوری ویزا ہے یہاں سے آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ جو ویزا آپ کے پاس آیا ہے وہ بالکل ویلیڈ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چیٹنگ نہیں ہے آپ کو ایرپورٹ پہ بالکل نہیں رکا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی تو پلیز آنے سے پہلے اپنا ویزا چیک کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ